بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اٹیلین ڈش ہے میکرونیز میکرونیز کو چائنیز بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور پاکستان میں بھی اس ڈش کو بہت شوق سے استعمال کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس کی ٹرو سپیرٹ کے ساتھ نہیں بناتے مینز ہم اس میں اپنا دیسی دڑکہ ہے وہ لگا دیتے ہیں ہم اس کی ایکچول ریسپی ہے اس کے ساتھ بنانا سکھا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے چکن ایک پاو چکن ہم نے لیا ہے اسے بوائل کر لینا ہے اور اس طرح سے اس کے ریشے کر لینے ہیں ہاف پکٹ ہم نے میکرونیز کا لیا ہے اور ان میکرونیز کو ہم نے اچھے طرح سے بوائل کر لیا ہے اور کیوبز میں ہم نے کٹ لیا تھے آلو آلو آپ نے تین عدد درمیانے سائز کی لے لینا ہے اسی طرح سے ایک بول ہم نے مٹرکہ لے لیا تھا اور ساتھ ہم نے دو بڑے سائز کی گاجر لے لی تھی اور انہیں بھی کیوب میں کٹ لیا تھا اور ان ساری چیزوں کو اس طرح سے ہم نے بوائل کر لیا پھر آپ نے لے لینا ہے بندگوبی اور بندگوبی کو اس طرح سے آپ نے کٹ لینا ہے اور ساتھ ہم نے شملہ مرشلی ہے ایک درمیانے سائز کی اس میں جو سپائسز جائیں گے آپ کالی مرش لے سکتے ہیں اور کالی مرش جو ہے وہ ون اینڈ ہاف ٹی سپون آپ یوز کریں نمک جو ہے وہ ہسپے ذائقہ استعمال کریں گے سرکہ آپ لیں گے یہ آپ ایک ٹیبل سپون لے لیں اور اس طرح سے سویا سوس آپ ہسپے ذائقہ استعمال کریں گے ان ساری چیزوں کو لینے کے بعد اب جی ہم نے یہ پین میں جو ہے لیسن کے آٹھ سے دس چوے جو ہیں وہ ہم نے کر لیا ہے کرش کر لیا ہے اور تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے وہ اپنے آئل لینا آئل آپ نے بہت زیادہ نہیں لینا اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو لیسن کو بھون لینا ہے لیسن کو آپ اتنا بھونیں گے تاکہ اس کا جو ہے وہ کالر تھوڑا چینج ہو جائے یہ ویورز اتنا لیسن جب ہو جائے وہ لائٹ سا اپنا کالر چینج کریں تو آپ نے اب اس میں جو ہے وہ بندوں بھی ڈال دینی ہے اور اب آپ نے اس میں اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے بہت زیادہ اوبرکوپ نے ہی کرنی ہے کہ بہت زیادہ وہ سوگی نہ ہو جائے ہلکا ہلکا سا آپ نے اس کو کرنا ہے جی شملا مرچ اور بند کو بھی آپ نے بوائل نہیں کرنی ہے بوائل آپ نے صرف علو مطر اور گاجر کو کرنا ہے اب اتنا تھوڑا سا اس کو کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں شملا مرچ یہ بھی کیوب میں آپ نے کٹی نہیں ہے جو آپ کو نظر آرہی ہیں اچھا یہ دیکھیں بیورز جب آپ اس کو اتنا سار جو ہے وہ فرائے کر لیں تو اب آپ نے اس میں جو ہے وہ بوائل چکن جس کو ہم نے اس کے ریشے کر لیے تھے وہ ڈال دینا ہے وہ ڈال کے آپ نے اسے مکس کرنا ہے اور کچھ دیر کے لیے آپ نے اسے کوک کرنا ہے اور آنچ آپ نے درمیانی رکھنی ہے بہت نہ سلو رکھنا ہے چھوڑا اور نہ ہی بہت زیادہ انچی آپ نے آنچ کرنی ہے اچھا اب یہ دیکھیں اب اس کو اپروکسیمیٹی ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے دھوننا ہے یہ اب ایک سے دو منٹ جب گزر جائیں تو اب جو ہماری ویجیٹیبل میں ریمیننگ جن میں آلو مٹر اور گاجر ہے وہ آپ نے ڈال دینی ہے یہ اب آپ اسے اچھے لیے سے مکس کر لیں گے اور آنچ آپ نے درمیانی ہی رکھنی ہے بہت سلو نہیں کرنی ہے اس میں اس لیے تاکہ ویجیٹیبلز کا ہلکا سا کرسپ برقرار رہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے یہ جب آپ ساری ویجیٹیبلز ڈال رہیں گے تو آپ نے اپروکسیمیٹلی ٹین ٹو 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 مینٹس جو ہیں دس سے بارہ منٹ آپ نے اس طریقے سے ان کو کرنا ہے تاکہ ساری سبزیاں اچھے طریقے سے گل جائیں اچھا اب یہ اس میں آپ جو ہیں وہ سپائسز ایڈ کرنا شروع کر رہے ہیں تو سلکے کے آپ چار چمچ جو ہیں وہ چار ٹیبل سپون جو ہیں وہ آپ ڈال دیں اور اسی طریقے سے آپ نے سویا سوس جو ہے وہ ڈال لینا ہے تین چمچ آپ ہسپے ذائقہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا جو ہے وہ اتنی ویجیٹیبلز کے لیے انف ہو جاتا ہے اب اس میں جا رہی ہے کالی مچ جا رہی ہے کالی مچ آپ نے ایک سے دو چمچ جو ہے وہ ڈال دینا ہے چائے کا چمچ یا ڈیڑھ نمک آپ ہسپے ذائقہ ڈالیں گے اب آپ اسے اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اگر بوائل کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ اپنا کلر جو ہے وہ بھی ریٹین ڈکھتی ہیں ان کا رنگ بھی نہیں چاہتا اور خوبصورت سے کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پین میں اچھے طریقے سے آپ نے پروپرلی کپ کرنا ہے پروپرلی ہلانا ہے تاکہ ساری طرف سے جو ہے وہ ساری سبتیاں آپ کے اچھے طریقے سے بن جائیں ہاں جی جب یہ اتنا کک ہو جائے یعنی دس سے بارہ منٹ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ اس میں میکرونیز ڈال دیں گے جو بوائل میکرونیز ہیں ہم نے کیمی ہیں اچھا ویورز میکرونیز کو بوائل کرتے ہوئے اگر آپ اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیتے ہیں کوکنگ آئل تو وہ میکرونیز جو ہیں وہ اپس میں جبتی نہیں ہیں اور وہ اس طرح سے بچ اچھے طریقے سے آپ کی میکرونیز جو ہیں وہ کھلی کھلی وسی آتی ہیں تو یہ اس کے لیے ایک ٹپ ہے یہ جی ویورز اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہو چکی ہیں اور یہ آخری مراحل میں ہیں ہماری میکرونیز اسے اب آپ نے جب آپ اس میں میکرونی ڈالنے تو 4-5 منٹ اس کا کوک ٹائم اور جائے گا چار سے پانچ منٹ آپ نے اسے اور پکانا ہے آپ خوبصورت دلر دیکھیں یہ ویورز اب آپ دیکھیں ہماری میکرونیز تیار ہو چکی ہیں اب آپ انہیں بول میں ڈالیں اور آپ ان کو سرف کریں خود بھی کھائیں اور فیملی ویمبرز کو بھی کھلائیں فرنڈز کو بھی کھلائیں ہاں جی یہ سرونگ بول میں آگئی ہے اب آپ اسے سرف کر سکتے ہیں اپنے فرنڈز کو اور خود بھی اور فیملی کو بھی ٹھیک ہے ویورز تینکیو سو مچ آئی ہوپسو آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی فردر ریسپیز کے لیے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں لائک کریں تینکیو شکون موسیقی